محمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبحان اللَّذِي أَصْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأُمِّيُ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ ایک ہی پل میں سرِ عرش گئے آئے حضور ایک ہی پل میں سرِ عرش گئے آئے حضور نورِ یزدان کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ نورِ یزدان کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ صف بصف منتظرِ دید کھڑے ہیں صف بصف منتظرِ دید کھڑے ہیں ہر نظر شائع کے دیدار ہے سبحان اللہ اور آج محبوب کو ہے بخشش امت مطلوب آج محبوب کو ہے بخشش امت مطلوب بس یہی حاصلِ گفتار ہے سبحان اللہ بس یہی حاصلِ گفتار ہے سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء اکرام مرادران اسلام بزرگ و دوست و عزیزو اللہ کریم نے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موجزہِ میراج کو جب بیان فرمایا تو اس کے اندر ایسا انداز اور ایسا انوکھا اسلوب اختیار فرمایا کہ اگر اس اسلوب پر ہم غور کریں تو اس سے حضور نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہِ میراج کی عظمت کا بھی پتا چلتا ہے اور صاحبِ میراج کی عظمت کا بھی پتا چلتا ہے برادانِ زی قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاءِ کرام کو بھی رفعتوں، عظمتوں، بلندیوں اور میراجوں سے بیراور فرمایا لیکن اگر ہم قرآنِ کریم کا اسلوب دیکھتے ہیں تو قرآنِ کریم نے دیگر انبیاءِ کرام کی عظمتوں اور میراجوں کو بھی بیان کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میراج بیان کیا لیکن اس بیان میں جو اچھوتا اور انوکھا انداز ہے وہ سرکار کی ذات اور آپ کے واقعہِ میراج کی عظمت پر ایک روشن دلیل ہے اشادِ باری تعالیٰ ہے سبحان اللہزی ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات اسرابِ عبدِ یہ اپنے بندہِ خاص کو لے گئی تو یہاں میراج کی نسبت سرکار کی طرف نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں میراج پر گیا یہ نہیں کہا میں بلندیوں پر گیا یہ نہیں فرمایا میں مسجدِ اقصہ میں گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عیب اور کمزوری اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی دوستو حیرت کی بات ہے کہ بیان موجزہِ میراج کا ہو رہا ہے لیکن خدا سبوہیت اپنی بیان کر رہا ہے قدرت اپنی بیان کر رہا ہے عظمت اپنی بیان کر رہا ہے کہ میری ذات ہر عیب سے پاک میری ذات ہر نقص سے پاک میری ذات ہر کمزوری سے پاک گویا اللہ ایک دعویٰ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ دعویٰ ایک دعویٰ ہے کہ میں کمزوریوں سے پاک ہوں ایک دعویٰ ہے کہ میں آجیوں سے پاک ہوں میں نقص سے پاک ہوں میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی ارادہ کرلوں تو پھر اس کی تکمیل نہ کر سکوں یہ کمزوریاں میرے اندر نہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کا دعویٰ کیا دوستانِ گرامی قدر انصاف کی دنیا میں عقل کی دنیا میں ایک ذابطہ ہے دنیا کا کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہوتا جب دعویٰ پر دلیل پیش نہ کیا ہے جب تک دعویٰ پر دلیل نہ پیش کی جائے میں کہوں میں اہمے پاس ہوں آپ کہیں کہ مولانا اپنی ڈگری لائیں اپنی سند لائیں اگر میں آپ کی خدمت میں اپنی سند پیش کر دیتا ہوں دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ مان جائیں گے کہ واقعی آپ کا دعویٰ سچا ہے اب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کمزوریوں سے پاک اللہ نقص سے پاک اللہ نا توانیوں سے پاک مولا یہ تیرا دعویٰ تو ہے تیرے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے فرمایا سبحان اللہ زی اسرہ بے عبد لیلہ پاک ہے ہر کمزوری سے وہ رات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی اور جہاں تک چاہا لے گئی اور قدرت یہ ہے کہ بے پناہ عظمتیں نہ تاں کر دیں اور رات کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی گزرنے نہ پایا کہ ہم نے یار کی سیر کو مکمل بھی فرما دیا ہے تو اب دونوں باتوں کو ملائیں تو بات یہ بنے گی کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اپنی قدرت کا دعویٰ کیا اور اپنے قدرتوں عظمتوں کے دعوے کی دلیل محبوب کے مراج کو بنایا گویا بتایا کہ میں وہ قدرتوں والا ہوں جس نے ملکل قلیل لمحے میں علماء جانتے ہیں لیلن پر تنوین ہے تنوین تنقیر اور تنقیز کے لیے آتی ہے بہت قلیل وقت میں اپنے حبیب کو سیر کرائی فرمایا اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی سیر کرانے والا جو ہوں میں وہ قدرتوں والا تو برادرانے دی قدر یہاں اللہ تعالی نے پہلے اپنی عظمتوں قدرتوں اور شانوں کا دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل یار کے مراج کو بنایا ہے کہ میرے حبیب مکرم کا مراج اور آنا جانا یہ میری قدرتوں کی دلیل ہے دوستانِ گرامی قدر اس سے واضح معلوم ہو گیا کہ کسی دعویٰ کو دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا گوئے اللہ تعالی نے بتا دیا کائنات والوں میری عظمتوں میری قدرتوں کو جو بھی ماننا چاہے وہ میری دلیل کو ضرور مانے اور مجھے عزت و جلال کی قسم پیارے میں تیری میراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنا کر کائنات کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے قدرتوں والا مانے گا وہ تیری عظمتِ میراج کو پہلے مانے گا مجھے بعد میں مانے گا پرائے تطبیر پرائے صالت بیا رسول اللہ پرائے حیدری پرازانِ زی قدر اور پھر اللہ تعالی نے اسی لیے یہ نہیں کہا میرا حبیب میراج پر گیا فرمایا سبحان اللہ اصرابِ عبدِ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لے جانے والا وہ ہے سیر کرانے والا وہ ہے جو بڑی قدرتوں والا بڑی عظمتوں والا اور یہی وجہ ہے دوستانِ گرامی قدر اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے اپنی جانب نسبت کی ایک وجہ یہ اللہ یار کے واقعے محراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کوئی میرے محبوب کی عظمتیں محراج کا انکار کر کے کبھی مجھے قادرِ مطلق نہیں مان سکتا اور جس کا یہ خیال ہو آج بعض لوگ انتیازاتِ مصطفیہ کمالاتِ مصطفیہ میرے آقا کی اختیارات اور مقامات کو انکار کرنا توحید کی دنیا سمجھتے ہیں اگر واقعہ محراج میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ خود اللہ نے محراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنا کر بتا دیا کہ میری دلیل کو چھوڑ کر مجھے نہیں مانا جا سکتا لہٰذا جو مجھے ماننا چاہے گا وہ پہلے مصطفیہ کی عظمتوں کو مانے گا پھر مجھے مانے گا اور یہ خام خیالی ہے کوئی سمجھے کہ مصطفیہ کو چھوڑ کر مجھے مانا جا سکتا ہے آنشا وک اللہ اگر مصطفیہ کا انکار کرے گا وہ میرا انکار ہوگا اور جس نے بھی میرا اقرار کیا ہے پہلے مصطفیہ کا اقرار کیا ہے پھر میرا اقرار کیا ہے اس لئے ہم بڑی ذمہ داری سے آج یہ بات کہتے ہیں کہ آج توحید کے بہت سے قبائل بہت سے فرق اور بہت سے جماعتیں اور بہت سے مذاہب قائل ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں ہماری اسلام کے اندر بھی بہت سے فرق عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں اس سے باہر یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں زرطشت کے ماننے والے بھی توحید کے قائل گرو نانت کے ماننے والے بھی توحید کے قائل بدعزم کے قائل بھی اپنے بزا میں خیش توحید کے قابل توحید کے دعوے دار ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کوئی دعوے دار ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں نے پوچھا مولا تجھے تو ماننے کا دعویہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن تو کسے اپنا مانتا ہے فرمایا مزیزت کی قسم میں نے اپنے ماننے کا ہر دروازہ بند کر دیا ایک ہی دروازہ ہے مصطفیٰ کا جو مصطفیٰ کے ذریعے مجھے مانے گا وہ میرا ہے جو مصطفیٰ کا نہیں میں نے کہہ دیا پیارے جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ خدا کی توہید کو مان کر نجات پا جائیں گے ایسی توہید تو شیطان بنا دیتی ہے دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے سرکار کا انکار نہ پایا جائے اگر یہ انکار پایا جائے گا اسی لئے جہاں یہود کہتے تھے ہم ہزار نبی کی اولاد اے محمد ہمیں کیا پڑا ہم تمہیں نبی ماننے خدا نے بابانگ دہل کہا انہیں بتا دو میری محبت کا دعویٰ کرنے والو یہ دعویٰ تمہارا کھوکلا رہے گا نامنظور رہے گا یہ دعویٰ مقبول کب بنے گا جب گلے میں توقع غلامی محمد مصطفیٰ ڈالو گے اگر میرے حبیب کے غلام نہیں بنو گے ہزار توہید کا دعویٰ کرو ہزار میرا بیٹا اور میرا محبوب ہونے کا دعویٰ کرو یہ دعویٰ تمہارے موں پر مار دیے جائیں گے میری بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اپنی عظمتوں اور اپنی شاہد کس چیز کو بنایا واقعہ لیراج کو فرمایا سبحان اللہ ذی اصرا بے عبد پاک ہے وہ ذات وہ ذات قدرتوں والی وہ ذات عظمتوں والی وہ ذات ساری ناتوانیوں ساری کملوریوں تمام نقائے سے پاک ہے مولا کا انسی ذات ابحام آ گیا اجمال آ گیا مولا کا انسی ذات ہر نچ سے پاک ہے فرمایا جو اپنے بندے کو اتنی عظیم سیر پر لے گیا تو دلیل اپنے یار کی میراج کو بنایا یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کیونکہ خدا کی دلیل ہیں میرے آقا کے موجزات اللہ کی صداقت کی دلیل ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات خود اللہ کی برہان ہے یہی وجہ ہے خدا کی قسم جب مصطفیٰ میراج کر کے لوٹے اتنے وسوق تھا کہ جب سب سے پہلے حضرت امہانی سے اس بات کا ذکر کیا امہانی حضرت علی کی ہمشیرہ محترمہ ہیں حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں ان سے حضور نے بیان کیا تو انہوں نے عز کیا بھائی جان بیان نہ کریں تو انکار کریں گے انہیں تو انکار کے بہانیں چاہیے اور یہ انکار کا بہترین بہانہ ہے آج تک آپ مسجد اقصہ نہیں گئے پھر کہنا کہ میں رات و رات وہاں گیا یا رسول اللہ بیان نہ کیجئے وہ طوفانِ بتمیزی برپا کر دیں گے وہ انتشار کریں گے انکار کریں گے فرمایا امہانی سن لو سچے اور جھوٹے میں فرق یہی ہے کہ جب نبی کو جو سچا مقام ملتا ہے نبی چھپایا نہیں کرتا بیان کیا کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں مکہ والوں کا رد عمل کیا ہوگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کہیں گے میں تو بیان کروں گا میں نہیں چھپا ہوں گا آج بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے کچھ باتیں چھپا لیں اور کسی خلافت کا اعلان کرنا تھا صحابہ نے نہیں کرنے دیا میں نے کہا نبی کا منصب ہی یہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے بات آتی اسے کبھی چھپایا نہیں کرتا اور نبی کبھی کسی سے ڈرا عام بندہ مومن غیر سے نہیں ڈرتا تو نبی کیسے ڈر سکتا ہے اکبال نے کہا تھا آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی اللہ کا عام بندہ بھی کسی سے نہیں ڈرا کرتا کیا نبی پاک حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنے سے صحابہ سے ڈر گئے ہاشا وقت اللہ اگر ہوتا تو نبی دھرلے سے اعلان کر دیتا لیکن یاد رکھیں میرے آقا اے قریب نے فرمہ مہانی مجھے اس سے غرض نہیں مکہ والے کیا کہتے ہیں میں نے اللہ کا ارشاد اور جو اس نے مجھے عزاز دیا میں نے بیان کرنے گا اور آپ نے سین حرم میں جب بیان کیا برادان اسلام آج رات مجھے میرا مالک مسجد اقصہ لے گیا پھر عالم بالا میں لے گیا میں نے امبیاء کی یہاں مسجد اقصہ بھی امامت کرائی وہاں جنت کا مشاہدہ کیا جہنم کے مشاہدات کرائے گئے عالم غیب کے پردے اٹھائے گئے اور مجھے میرے مالک کا دیدار اور قربہ اور ملاقات نصیب کی گئی مکہ والوں نے انتہائی شور کیا کوئی تعلیاں بجانے لگا کوئی تانو تشنی دینے لگا کوئی تنقید کے تیر چلانے لگا لیکن دوستانِ گرامی قدر یہ جتنے بھی مخالفت کریں کیا اس کو حرج ہے جس کی پشت پر خدا کی خود حمایتوں کا ہاتھ ہے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میں میراج پر گیا ہوں انہوں نے سوچا چلو آسمان اور آسمان سے ماورا تو ہماری حدود اور ہماری گریسے پرے ہیں ہم گئے ہیں شام ہم نے مسجد اقصہ کا ماحول دیکھا ہے انہیں پتا تھا حضور آئی تک نہیں گئے انہوں نے کہا بتائیے پھر مسجد اقصہ کا ماحول کیسا ہے جب انہوں نے سوال کیا سرکار فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لئے میرے دل میں خیال گیا کہ میں تو انوارِ الٰہی کے دیدار میں مستغرک تھا میں تو آیاتِ ربانی دیکھنے میں مہد تھا میں نے تو ماحول کو نہیں دیکھا مان خیال آیا پیارے تیری میراج میری دلیل ہے میری قدرتوں میری عظمتوں میری شانوں اور میری بے کران رحمتوں اور قدرتوں کی دلیل ہے پیارے گبراؤ نہیں ذرہ وہ دیکھو ہم ہجاب بات اٹھا دیتے ہیں یہ رہی مسجد اقصہ پیارے دیکھتے بھی چلے جاؤ سوالات کا جواب بھی دیتے چلے برادانِ ذی قدر میرے آقا نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا جب لا جواب ہو گئے اب انصاف کا تقاضی یہ تھا انہیں معلوم تھا حضور کبھی نہیں گئے انہیں چاہیے تھا وہ مان لیتے لیکن جہاں تحصب ہو جہاں جہالت ہو جہاں بدبختی ہو وہاں نورِ محمدی کا اثر کیسے ہوتا انہوں نے سوالات کا دائرہ اور بڑھایا بڑھا ذہن پر زور دے کر کہنے لگے ایک ان کا کلمند بولا کہنے لگا اسی راستے میں ہمارے کافلے بھی تجارتی آتے جاتے ہیں کیا کہیں کبھی کوئی کافلہ دیکھا فرمایا ہاں دیکھا کہاں دیکھا فرمایا تین کافلے دیکھے ایک مقامِ ذیتوا میں دیکھا ایک وادی تنہیم میں دیکھا ایک مقامِ روحہ میں دیکھا اگر یہاں آپ تھوڑا سا سٹاپ کریں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کریم کو روحانی میں راج ہوا کیا اس واقعہ کا تعلق جسمانی دنیا سے نہیں ہے ان کے کافلوں کا آنا جانا نبی پاک نے پھر جو دلیل دی انہیں بتایا آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ شک ہو میں نے تمہارے کافلوں کو نہیں دیکھا فلاں کافلہ کی قیادت ایک بورا اونٹ کر رہا تھا جس پر دو بوریاں تھیں ایک کی رنگت یہ تھی اور دوسرے کی رنگت یہ اور جب میرا پراک وہاں سے گزرا آواز پیدا ان کا اونٹ بدکا ایک آدمی گرا اس کا بازو ٹوٹ گیا اگر میری بات پر یقین نہ جب آئیں تو ان سے سوال کر لینا ایک اور واقعہ میں کیا اس کا عالم جسمانی دنیا سے تعلق نہیں ہے میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا حضور نے ایک ایک نشانی کافلے کی بیان کی اب بھی چاہیے تھا اگر ان کے اندر تلاش حق کی جستجیو ہوتی اگر راہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں تو میرے محبوب کی عظمتیں میراج کو بھی مان جاتے ہیں حضور کی رسالت کو مانتے ہیں لیکن وہاں تو تاثب تھا وہاں انکار کا جذبہ تھا مزید دائرہ آگے بڑھانے لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے انہیں جانے دے کہاں تک جائیں گے جو سوال کریں کرتے جائیں میرے یار تو بولتا جا جا تو بولے گا ہم وہی تقدیر بنا دیں گے جو یہ سوال کریں اس کا جواب دیتے چلے جاؤ اگلا سوال ان کا عجیب ہے کہلنا کہ بتاؤ ہمارے کافلے واپس کاب آئیں گے اب دیکھئے جاتے ہوئے کافلے حضور سے مل کر تلیں گے کہ بتائیں ہمارا پروگرام کیا ہے ہم وہاں کتنا سٹیک کریں گے ہمارے کیا کام ہیں ہم کیا باتیں کوئی بات نہیں نہ حضور نے ان سے ملاقات میں ٹائمنگ لی کہ تم کتنا ٹھہر ہوگے کتنا واپس آوگے اب ان کا تعلق انصاف یہ تھا یہ سوالات نہ کیے جاتے اور اگر میرے آقا صرف اتنا کہہ دیتے کہ میں ان سے ٹائم تو نہیں لے کر آیا میں تو متنک مہراج کا دعویٰ کر رہا دیکھنے کا ملنے کا پانے کا لہذا میں ٹائم نہیں بتاتا کیا حضور کا جواب انصاف کی سطح پر صحیح تھا یا کہ نہیں تھے لیکن دوستان اگرامی قدر میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم وہ اسے ٹائمنگ مانگتے ہو تو ٹائمنگ بھی دے دی کیوں دے دی اس لیے دے دی جس مہراج کی بنیاد پر کافلوں سے ملاقات کی ہے وہ مہراج خود میرے نبی کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ مہراج کا دعویٰ کائنات کا مالک کر رہا ہے اور اس مہراج کو اس مالک کائنات نے اپنی دلیل بنایا اپنی برہان بنایا اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا میں کمزوریوں سے پاک ہوں جس نے حبیبِ مکرم کو میراج کرائی فرمایا اے لوگوں اب اگر ٹائمنگ مانگتے ہو تو میں ٹائمنگ بھی دیتا ہوں فلاں کافلہ بدھ کے دن فلاں وقت آئے گا وہ کافلہ دوپہر کے وقت آئے گا ایک کافلہ بدھ کے دن غروبِ آفتاب کے وقت آئے گا اب میرے دوستوں انتظار کرنے لگے اگر کافلے لیٹ ہو جائیں ہمیں محمد کی انکار کا موقع مل جائے گا اب انتظار کرنے لگے پہلے دونوں کافلے وقت پر آگئے جب تیسے کا ٹائم آیا تو دیکھا پہاڑ پر چڑ گئے تب سوری غروب آ کافلہ نظر نہ آئے ہم بغلے بجائیں گے کافلہ نہیں آیا دوستانِ گرامی قدر روایات میں آتا ہے احادیث میں آتا ہے حضرت شابدالحق محدثِ دیلوی نے بھی نکل کیا پہاڑ پر بلاندائیں کافلہ تو در کنار کافلے کے آثار تک نظر نہ آئے درد و خبار تک نظر نہ آیا صحابہ اب بے کلی میں بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگے اگر سورہ ڈوب گیا کافلہ نہ آیا یہ لوگ بغلیں بجائیں گے نبی پاک کا انکار کا بہانہ مل جائے گا ایک صحابی دوڑا یا رسول اللہ سورہ ڈوب لے کے قریب چلا گیا ہمیں تو کافلے کے آثار بھی نظر نہیں آئے آقا ہم پریشان ہیں میرے مصطفیٰ مسکرا کر بولے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک کافلہ آ نہیں جائے گا میرا رب سورہ کو غروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا یا رسول اللہ برادہ نے زی قدر پھر کیا ہوا میرے آقا ہی قریب نے دعا مانگی اللہ تعالی نے سورج کو روک دیا صحابی واپس چلے گئے فرماتے ہیں بے تابی میں کفار بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے سرکار کی بات کے مطابق سورہ کو روک دیا اور جب کافلہ قریب آیا ایک کافر کو لئے کافر للکارا جو سلمانوں وہ دیکھو سورج کا ایک کنارہ غروب ہوا چاہتا ہے تو در صحابی بولا قد جاعت العیر وہ دیکھ لو کافلے کے آثار بھی نمائع ہو چکے ہیں تو دوستو سورج کا چلنا یہ ایک قانون قدرت ہے لَشَّمْسُ يَمْبَغِيْ لَهَا فرمایا ہم نے ایک نظام کائنات بنایا ہے سورج اپنے مدارج اور مقامات سے آگے نہیں بر سکتا لیکن آج سورج کیوں رک گیا گویا بتایا پیارے چاند اور سورج کو چلانا یہ میرا قانون ہے لیکن اسے روک کر یار کی بات کو سچا کرنا یہ میری قدرت ہے اور ہم نے تمہیں اپنی قدرتوں کا مدھر بنایا ہے لہذا پیارے اب جب تک کافلہ آ نہیں جائے گا سورج غروب نہیں ہوگا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کا ہر فرمان خدا کی برہان بن کر آیا ہے اس لیے فرمایا سبحان اللہ اسرابِ عبدِ دعویٰ کیا آپ کہے وہ ذات جو اپنے بندہِ خاص کو لے گئی جس نے اپنے بندہِ خاص کو میراج کرائی تو اللہ نے اپنی قدرتوں کا پہلے دعویٰ کیا اور دلیل حبیبِ مکرم کی میراج کو بنایا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا ہے خدا شاہد اور خدا کی عظمتوں کے شاہد محمد شاہد ہیں محمد عربی فرمایا کہ خدا کی عظمتوں اور قدرتوں کے محمد ہیں خدا کی عظمتوں کے شاہد عینی اور محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا ہے خدا شاہد فرمایا پیارے میری قدرت کی دلیل دوں تیری عظمتوں کی دلیل میں لہذا تیرا اور میرا ماننا ایک ہے جو تجھے مانے گا وہ مجھے مانے گا جو تجھے نہیں مانے گا وہ مجھے کبھی مان سکتا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات تو اپنی قدرتوں اپنی عظمتوں کا دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ کی دلیل حضور کی ذات پاک کو آپ کے واقعہ میراج کو بنایا اور دوستو یہی وجہ ہے کہ یاد رکھئے کوئی بھی دعویٰ قابلِ قبول نہیں جب تک کہ دلیل نہ مانی جائے اگر آپ قلمہِ طیبہ پر غور کریں تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ دلیل ہے اگر کوئی آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے نجات نہیں ہوگی نجات کب ہوگی جب محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے گا ایکان لائے گا یقین لائے گا گویا پتا چلا خدا کی بارگاہ میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر میرے محمد کو مان لوگے تو مجھے اللہ کو بھی مان لوگے اور اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانوں گے تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے سے بات نہیں بنے گی دعویٰ توحید کرنے سے بات نہیں بنے گی بلکہ تمہارا دعویٰ توحید بھی تب قابلِ قبول ہے جب میرے معبوب کی رسالت کا اقرار کرو گے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے واقعہ میراج کو اپنی دلیل بنا کر یہ بتا دیا کہ میرے حبیبِ مکرم میری دلیل ہیں لہذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ وجہ کہ اللہ کی عظمت اس کا دعویٰ ہے مصطفیٰ کا میراج اللہ کی دلیل ہے اس لیے فرمایا میراج کرانے والا وہ ہے جو تمام کمزوریوں سے کھاک جو تمام نقص سے پاک ہے اور ایک وجہ یہ گویا بتایا اللہ تعالیٰ کو علم تھا میرے حبیبِ کریم کے میراج پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے اس دور میں بھی اعتراض کیا آج بھی اعتراض کیا جا رہا ہے وہاں بھی منکر موجود تھے آج بھی موجود ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے میراج کی نسبت حبیب کی طرف نہیں کی حضور سے نہیں کہلوایا میرے نبی کو میں نے میراج کیا فرمایا ہم نے میراج کروایا کیوں اس لیے اللہ جانتے تھے میرے نبی کے میراج کے واقعہ پر اور میں اتنا بھی نہیں چاہتا کوئی تنقید کا رخ میرے یار کی طرف کرے اگر تنقید کرنی ہے مصطفیٰ پر نہ کرو اس خدا پر کرو جو میراج کروانے والا ہے ہمارے اس دور کے جدید فکر مفقر ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب وہ فرماتے ہیں جو اسے ایک کافر نے غیر مسلم نے سوال کیا پروفیسر صاحب آپ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں کیا آپ بھی واقعہ میراج کو مانتے ہیں میں نے کہا مانتا ہوں کہنے لگا آپ جیسا ایک انتہائی سمیدار آدمی لڑنے دا آدمی پڑھا لکھا آدمی اور دنیا پھرنے والا آدمی پروفیسر احمد رفیق صاحب بہت ماہرہ انگلش وغیرہ اور بڑے جدید فکر کے عامل آدمی ہیں ان کو کہتا ہے آپ جیسا آدمی بھی میراج مانتا ہے ان نے کہا ہاں مانتا ہوں ان نے کہا وہ کیسے تو کہتے ہیں میں نے اس غیر مسلم کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میراج حضور نے خود کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے حضور نے خود میراج کیا یا اللہ نے کروایا وہ کسی آسمانی مذہب کا اقرار کرنے والا تھا یہودی ہوگا یا عیسائی تو اس نے جب یہ سوال کیا پروفیسر کہتے ہیں میں نے کہا حضور نے میراج خود کیا یا خدا نے کروایا اس نے کہا تم تو یہ کہتے ہو خدا نے کروایا تم نے فرمایا جب ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کروایا تو سارے اعتراضات کے دروازے تو بند ہو گئے اور یہی بات حضور سیدی زیادر امت نے تخصیر دیال قرآن میں دیکھی آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ کہہ کر ہر انکار کرنے والے کا موبن کر دیا کہ میراج خود مصطفیٰ نے نہیں کیا خدا نے کروایا اب یہ بات کرو کیا خدا کروانے پر قادر ہے یا نہیں اب گویا تنقید خدا کی قدرت پر آ جائے گی اللہ کی شان پر اللہ کی عظمت پر آ جائے گی اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے آج انیس سو تیس کے اندر آئین سٹائن نے نظریہ دیا کہ دنیا میں تیز ترین چیز روشنی ہے اور روشنی کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی مسافتہ کر لیتی ہے جو تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتی ہے حضور سیدیزیہ علمت رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے مفکرین نے دلیل دی کہا سائنس دان بھی مانتا ہے کہ روشنی کی یہ تیز رفتاری کا عالم ہے لیکن کوئی کہے اسے تیز کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ارے ماننا پڑے گا چودہ سو سال بعد دنیا نے جانا روشنی اتنی رفتار والی ہے لیکن روشنی برک سے نکلی برک برک کا مانا ہے بجلی اور خدا نے یار کے لیے سواری ہی برک میں جا جو انتہا درجہ کی عالی بجلی ہے وہ اب بتایا جہاں چودہ سو سال بعد کائنات پہنچے گی اس سے آگے میرے مصطفیٰ کی سواری کی رفتار کا عالم ہوگا اور یہی معاملہ ہے قیدی سے پاک میں آتا ہے جہاں برک کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں برک جا کر پہلا قدم ٹکایا کرتا تھا اگر آج انسان کی دریافت کا یہ عالم ہے اور انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر اور یہ انیس سو تیس کی تاقیق ہے آج شاید آپ یورپ میں رہتے ہیں آپ لوگوں کو مزید معلوم ہو کہ مزید اس سے تیز بھی انہوں نے کوئی چیز دریافت کر لی ہوگی لیکن ہمارا سوال ہے کہ اگر لایٹ یہی بات اگر چودہ سو سال قبل مکہ کے شہر میں کی جاتی کہ روشنی کی رفتار یہ ہے کیا کوئی ماننے کو تیار ہوتا توجہ کیجئے کیا کوئی ماننے کو تیار ہوتا لیکن اللہ نے جو اپنی تخلیق کے پردوں میں سمیٹے رکھے حقائق انہیں بعد میں پھیلایا یار کو مقام پہ لے دیا گویا بتایا کائنات جتنا بھی بلندیوں کا سفر کرتی جائے گی مجھے عزت کی قسم جہاں کائنات کی دریافت کی انتہائے گی وہاں سے میرے یار کی عظمتوں کی ابتدا ہو جائے گی اور اگر روشنی کی آج دریافت کا یہ عالم ہے اور وہاں اگر یہ کہا جاتا تو نہ مانا جاتا معلوم ہوا کائنات میں جتنے حقائق دریافت ہونے والے ہیں ان سب کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میرا حبیبِ مکرم یہی وجہ ہے حضور کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا فرمایا کہ میرا براغ جہاں نظر کی انتہا ہے اب ہم بشر ہیں انسان ہیں ہمارے اندر یہ آنکھ کا نور ہے اس کی انتہا منتہا نظر کہاں تک ہوتی ہے آپ ایک سہرہ میں کھڑے ہوں سارے سہرہ کو اپنی لپٹ میں نہیں لے سکتی تیری میری طاقت کے مطابق اس کا انداز ہے لیکن جہاں ایک نور کا کترہ اس کی انتہا کا یہ عالم ہے اور جو پورا بھراک تھا اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا فرمایا جہاں اس کی انتہا ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے اور تیز رفتاری سے جا رہا ہے کیوں کہ مالک خود بھرا کر یار کا انتظار فرمالا اس لیے ہوں تیز رفتاریوں کا یہی عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو بستر گرم تھا کندی ہل رہی تھی اتنے قلیل وقت کے اندر اللہ نے اتنی سیر کرا کر اپنی قدرتوں کی بھی دلیل دے دی اپنے یار کی عظمتوں کی بھی دلیل دے دی اس لیے میں نے اجز کیا کہ ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور نور یزدان کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ آجات اللہ نے میرے آقا کو سب عظمتیں اتا فرمائیں یہاں ذین میں ایک سوال آتا ہے حضور نبی کریم فرماتے ہیں جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں اور جب مسجد اقصہ میں گیا وہاں سارے انبیاء کرام موجود ہیں اور پھر چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ذین میں سوال آتا ہے کہ اس سے تو معلوم یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی روحانی رفتار زیادہ ہے پہلے قبر انور میں موجود ہیں پھر مسجد اقصہ میں پہلے موجود ہیں پھر حضور کے جانے سے پہلے چھٹے آسمان پر استقبال کر رہے ہیں لیکن بڑی پیارا جواب عمال علماء اسلام نے دیا فرمایا کہ مسجد اقصہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک اور اقصہ سے لے کر صدرہ تک یہ مصطفیٰ کی رفتار نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے براغ کی رفتار ہے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم یہاں نہیں بلکہ ایک مقام آیا براغ بھی رک گیا پھر براغ کے بعد رفرت ملا نور کا سبل طخت ملا وہ پر رہا ہے ایک مقام آیا جبریل بھی رک گیا براغ بھی رک گیا رفرت بھی رک گیا نور کے ہجاب آتا ہے فرمایا پیار ہے اب تیری ذات ہوگی میری ملاقات ہوگی اب مصطفیٰ کی رفتار ہے گویا معلوم ہوا یہ رفتار براغ کی ہے مصطفیٰ کی رفتار تو صدرہ سے آگے جاری ہو ساری ہے یا رسول اللہ تو میں ارزے کر رہا ہوں اللہ نے ساری کائنات کو عظمتوں کو سمیٹ کر اپنے یار کے میراج میں رکھ دیا کیونکہ یہ میراج خدا کی قدرتوں خدا کی عظمتوں اور شانوں کی دلیل ہے اسی لئے تو آلہ حضرت عظیم البرکت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑک آلیے تھے ابھی چھاؤں تاروں کی نہیں بدلی کہ پیارے واپس آگئے تو یہ رفتار خدا کی قدرتوں کی دلیل ہے اس لئے فرمایا سبحان اللہ زی با کہے وہ ذات قدرتوں والی ہے وہ ذات اسرابِ عبدِ جو اپنے حبیبِ مکرم کو سیر پر لے گئی اللہ نے میراج کی نصفت اپنی طرف کی اس کی ایک وجہ یہ کہ اس کا اس کی قدرت دعویٰ ہے مصطفیٰ کی میراج اس کی دلیل ہے اس کی ذات دعویٰ ہے مصطفیٰ کی ذات دلیل ہے لہٰذا دوستو الحمدللہ آل سنت اپنی قسمت پر ناز کریں آج توحید کے بزامِ خیش عقیدے کی بنیاد پر لوگوں نے نبی کی عظمتوں کے انکار کو توحید جانا سنیوں نے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اقرار کو توحید جانا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو جتنا مصطفیٰ کی عظمتوں کا زیادہ اقرار کرنے والا ہے اتنا زیادہ خدا کی عظمت اور توحید کو جاننے والا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون مصطفیٰ کی عظمتوں کو جاننے والا تھا جب ابو جال نے کہا ابو بکر آما سمیتا ما قالہ صاحبوں کا ابو بکر تُو نے سنا تیرا یار کیا کہہ رہا ہے فرمایا میں رات و رات شام گیا مسجدِ اقصہ گیا یروشلم گیا واپس آگیا مان لوگے فرمایا نہیں کہا اگر کوئی کہے میں رات و رات عالمِ بالا پر گیا واپس آگیا مان لوگے فرمایا نہیں اس نے دیکھا لوہ گرم ہے اب انکار کے لئے حالات سازگار ہو گئے ہیں تو فوراں کہن لگا وَيَكُولُ حَاقَزَا صاحبوں کا تیرا ساتھی تو یہی باتیں کرتا ہے کہتا ہے میں مسجدِ اقصہ بھی گیا میں نے امبیاء کی امامت بھی کی میں عالمِ بالا پر گیا تو صدیقِ اکبر نے ایک کافر کے موں سے قابلِ غور ہے بات آج کہا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے نبی کی عظمت پر دلالت نہیں کرتی میں نے کہا جان زوف ہے وہاں پکڑو مصطفیٰ کی عظمت پر انکار نہ کرو راوی کافر ہے بیان کافر کر رہا ہے اور نبی پاک کا انتہائی شدید دشمن ابو جال اگر ایسا ہے جیسا تُو کہتا ہے مجھے یہ بتا تُو کہتا تھا کوئی کہے کیا تُو نے محمد کو کوئی جانا ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو صدیقِ اکبر نے پہلا ان کا پندار اور بت توڑ ڈالا فرمایا میرے نبی کو اپنے جیسے نہ جانو عام لوگوں جیسے نہ جانو یہی بات تو آج ہم بھی کرتے ہیں ہاں ہاں سارے نبی بشر ہیں سارے نبی انسان ہیں لیکن خدا کی قسم وہ بشر اور انسان ہو کر بھی ایسے ہیں کہ خدا کی پوری کائنات میں اللہ نے ان جیسا کوئی نہیں بنایا ہے لیکن کیا تُو محمد کو اپنے جیسا جانتا ہے اپنے جیسا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کوئی کہے ارے کوئی اور ہے آمنہ کا لال اور ہے کوئی اور ہے خدا کا یار اور ہے تُو کہتا ہے کوئی کہے دوستانِ گرامی قدر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عام انسانوں کے ذابطے تو دھر کنار علیہ السلام نے از کیا مولا حل آحد اکرم اندک منی اس سے بڑا بھی تیری بارگاہ میں کوئی ہے عزت والا فرمایا ہاں ایک ذات مولا وہ کون ہے فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ وہ میرا محمد ہے ان کا نام محمد ہے میں انہیں اپنا حبیب بنایا ہے از کیا مولا مجھے ہی محمد بنا دے تیری قدرتوں میں کیا فرقائے گا مجھے ہی محمد بنا دے فرمایا موسیٰ لَمْ أَخْلُكْ مِسْلَهُ وَلَا أَخْلُكْ عَبَدًا سُن لے ہم اعلان کرنے والے ہم حزت کی قسم اس جیسا نہ بنایا ہے نہ کائنات میں بنائیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے معلوم ہوا حضور کو اپنے نہج کی فکر پر لانا یہ جاہلیت ہے اور ابو جان کی ذہنیت ہے اور اپنے سے آلہ مصطفیٰ کو جاننا یہ صدی کی ذہنیت ہے یہ صدی کی اکبر کا نکتہ ہے نظر آئے فرمایا کیا اسی لئے دوستو میں کہا کرتا ہوں وہ ہے مخلوق میں سب سے حسین تخلیق خالق کی وہ ہے مخلوق میں سب سے حسین تخلیق خالق کی خدا کی کل خدائی میں نہ ان ساتھ دوسرا دیکھا اللہ کی قسم جبریل نے بھی آفاق چھانے کہا ان جیسا میں نے نہیں پایا صحابہ سے بھی پوچھا گیا علی تم مصطفیٰ کے بھائی ہو خلوت و جلوت کے راستدان ہو بتاؤں حضور کیسے تھے فرمایا بس اتنا ہی کہوں گا لم آرہ مثلہو قبلہو و بعدہ مجھے خدا کی قسم ہے ان جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شئے نہیں فرمایا تو کہتا تھا کوئی کہے کیا محمد کو تو نے کوئی جانا نادان تیری نظروں نے کوئی جانا ہے ہماری نظروں نے بے مثل جانا ہے تو چھوٹی بات کرتا ہے میں نے تو اس سے بڑی بات ان کے موں سے نکلی ہوئی مان لی وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مسجد اکسہ میں گیا انبیاء کی امامت کی لیکن ہم نے تو اس سے بڑی بات ماننی اور وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے خدا کو نہ دیکھا نہ پھایا نہ محسوس کیا نہ چکھا نہ ٹٹولا کسی بھی انداز میں ہمیں خدا کا آج تک دراک نہیں ہوا لیکن جب اس پیارے نے کہا تک دولا شریک ہے تو ہم نے کہا آمننا و صدقنا پیارے جو تو کہتا ہے سچ ہے جب ہم وہ بڑی بات مان چکے اس بات کی کیسیت کیا ہے راوی اگرچہ تو بے ایمان ہے لیکن بات اگر میرے نبی کی عظمت کی ہے تو جا کر بتا دو دنیا کو ابو بکر تصدیق کر رہا ہے اللہ مہجزہ محمد کا تحقیق ہے جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے جو بات مرز کر رہا تھا وہ کیا کہ صدیق نے مصطفیٰ کو کس انداز میں مانا اپنے جیسا نہیں مانا بلکہ خدا کی دلیل مانا اور دلیل مان کر جب مانا تو خدا نے مقام یہ دیا کہ نبوت کے بعد اگر انسانیت میں کوئی عالی درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے اور حضرت ابو بکر کو تاجدار صداقت بنایا فرمایا ابو بکر صدیق ہے اگر میرے واقعہ میراج کی یوں آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے اور بقاول مولا روم اگر میری بارگاہ میں قربان کر کے ابو بکر آتا ہے تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ نبوت کے دروازے تو بند ہو گئے لیکن جسے میں محمد صدیق کا لقب دے رہا ہوں وہ میرا یارے وار ہوگا تو جس نے نبی پاک کو خدا کی دلیل مانا اللہ کا نائب مانا اللہ کا نمائندہ مانا اور اللہ کا حبیب مانا انہیں یہ مقام ملا کہ انہیں مقام صداقت ملا فرمایا کہ موجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے یہ موجزہ یہ آج کی رات ہے تو میں ارضے کر رہا تھا کہ چونکہ میرے آقا کریم کا میراج اور حضور کی ذات اللہ کی قدرتوں کی دلیل ہے لہذا یہ یاد رکھیں عقیدہ توحید اور ایمان تبکہ من ہوگا جب خدا کو بذریہ مصطفیٰ مانیں گے خدا کی عظمتوں کو مانیں گے مصطفیٰ کی عظمتوں کے آئینے میں دیکھ کر مانیں گے خدا کو کون نہیں مانتا ذر پست کہتا ہے میں مانتا ہوں بذمت والے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں گروہ نانک نے بھی توحید کا نغمہ گایا عیسائی بھی کہتے ہیں لیکن خدا نے کہہ دیا مجھے تو ماننے والے بہت سے ہیں لیکن میں جنہیں اپنا مانتا ہوں مجھے عزت کی قسم صرف وہ ہیں جن پر غلامی مصطفیٰ کی مور جو مجھے میرے حبیب کے ذریعے مانیں گے اور میرے مصطفیٰ کے ذریعے مانیں گے ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ فرمایا میں نے میراج کرائی اس کی وجہ کیا علماء نے فرما اس کے اندر حضور کی شان محبوبیت کا اظہار ہے کس سبی نوال صلات و السلام چوتھ آسمان پر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میراج دیا گیا اللہ نے اپنے ملکوت انہیں دکھائے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو بھی اللہ نے عزمتیں دیں لیکن جب موسیٰ کی بارگاہ میں خود آگیا وہاں آنے کی نسبت کس کی طرف کی موسیٰ خود آئے فلم موسیٰ موسیٰ فائل ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں اپنی جانب نسبت کی وہاں ان کے جانے کی میراج پانے کی نسبت آئی اپنی طرف ہم بیانے کی یہاں اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے کو لے گئے یہ فرق کیوں ہے بتایا دنیا کو پتا چل جائے وہ بھی میری بارگاہ میں آئے لیکن وہ آئے تو طالب بن کر آئے یہ آئے تو طالب نہیں مطلوب بن کر آئے ہیں یہ مطلوب بن کر آئے ہیں موسیٰ آئے دس راتیں عبادت کرو تاکہ باطن مصفہ ملکہ منظہ ہو جائے میرے جلوے میری تجلی کا جلوہ سہنے کے قابل ہو جائے موسیٰ آئے سلام سے چالیس راتیں عبادت و ریاضت کروائی اس لیے کہ وہ مقام میں وہ محب تھے وہ محب بن کر آئے تھے طالب بن کر آئے تھے لیکن یہاں معاملہ وہ خود گئے چالیس راتوں کی پابندی ریاضت دن کو روزہ رات کو عبادت اس کے بعد اپنی تجلی کا ایک نیدار کر آیا لیکن یہاں فرمایا میں خود یار کو لے گیا ہوں بتایا تاکہ پتا چل جائے وہ خود آئے ہیں انہیں بلایا گیا ہے تاکہ تورا اور میراج کے قصہ سے ہوتا ہے یا اپنا جانا اور ہے ان کا بولانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بولانا اور ہے اس لئے فرمایا سبحان اللہ ذی آسرہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی خود لے گئی حضور کے مقام محبوبیت اور مطلوبیت کو بتایا یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر کہ موسی علیہ نبی نبی علیہ خود حاضر ہوئے چالیس رات مجاہدہ کیا مراقبہ کیا ریاضت اور عبادت کی لیکن اگر دیدار کا سوال کیا تو جواب ملا لن ترانی آیا جاتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں چالیس راتوں کی ریاضت کے بعد مولا رب مجھے اپنا دیدار کرا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیرے کلام کے لذت کا عالم ہے تو تیرے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار عطا کر دے فرما لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا علماء جانتے ہیں جہاں لفظ یوں لہجہ آجائے لن ترانی والا لفظ لن آجائے وہاں شدت کا زور ہوتا ہے ہرگز تم نہیں دے سکتے وہاں زور ہوتا ہے تاقید ہوتی ہے ہرگز نہیں دیکھ جا رہا ہے یہ مقام محبوبیت ہے جبریل جاؤ مولا اکیلہ جاؤں فرمایا نہیں براک لے کر جاؤ یار کو دولہ بنا کر لاؤ مولا جاؤں فرمایا نہیں ستر ہزار ملائکہ لے کر جاؤ محبوب دولہ ہوگا ملائکہ سلامی دینے والے ہو میرا یار کی عزتوں کا اظہار ہو آج سارے انسرام انتظام احتمام ہمارے تھے اسی لئے انوکے اور نرالے تھے اور محبوب کی شان کو اعیام کیا گیا کہ ملائکہ غلامان حاضر ہیں ستر ہزار ملائکہ دور ہوا کتاروں مصطفیٰ کی معیت میں جا رہے ہیں اور کس شان سے میرے آقا کریم کو لے جا گیا جو کہ حبیب بنا کر بلائے جا رہے ہیں اس انداز میں بلائے گیا جب حبیب مکرم سوار ہوتے ہیں ستر ہزار ملائکہ پرے بان کر رز کرتے ہیں اسلام علیکہ یا اول اسلام علیکہ یا آخر اسلام علیکہ یا حاشر محبد سید نے ان الفاظ کے انتخاب میں بھی ایک خاص حکمت لکھی بہرحال کس انداز میں میرے آقا کو بلائے جا رہا ہے محبوب بنا کر بلائے جا رہا ہے اور عالم یہ ہے کہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے بائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے تو نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا حبیب طالب نہیں مطلوب بن کرا رہے ہیں محبوب بن کرا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ محبوب کو بن مانگے دیدار دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کی ریاضت کرتے ہیں دیدار ذات مانگا نہیں ملا ایک تجلی کی جلک عطا کی گئی لیکن اپنے حبیب مکرم کو کیا مقام قرب دیا گیا ادن منی یا محمد ادن منی یا احمد ادن منی یا خیر البری یا پیارے اور میرے قریب آجا اے میرے سراب حمد و ستائش محمد میرے اور قریب آجا اے سب سے پر کر میری حمد کرنے والے احمد میرے اور قریب آجا ادن منی یا خیر البری یا ساری کائنات کے شاہکار آجا تیرے بنانے کو ہم نے پناہ کرب مصر بنایا آج ہمارے اور قریب آجا اور قریب آجا کتنا قریب فرمایا فقہ نقاب قوس اے او ادنہ اتنا پر ناپتے ہیں یہ نبی پاک اتنی شان ہے اتنی شان ہے میں نے کہا قرآن کی نص قطی موجود ہے کہ مصطفیٰ کی قربت کو بھی کوئی نہیں جان سکتا علماء جانتے ہیں او ادنہ ادنہ اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل میں مستری معنی کی اپنے تمام مقابل کے مقابلے میں زیادتی زیادہ پائی جاتی ہے فرمایا کہ اسے ان کا قرب یا اس سے زیادہ قریب معلہ بات سمجھ رہے ہے تیرے یار تیرے کتنے قریب گیا پھر بات جمال میں رکھ دی فرمایا رکھی اس لیے ہے کہ ان قربتوں کو یا آنے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے نبی کی عظمت اور شان کیوں اپنے عقل اور علم کے پیمانے پر نہیں ناپنی چاہیے اس لیے کہا گیا کہ عظمت مصطفیٰ کی کیسے حد میں لے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا عقل روح عمی دنگ و حیران ہے تو اس لیے کہا کہ ہم لے گئے تاکہ پتا چلے یہ حبیب ہیں انہیں حبیب بنا کر بلایا جا رہا ہے یہی بجائے انہیں دیدار بھی عطا کیا گیا انہیں اپنا قرب بھی دیا گیا اور وہ نعمت دی گئی جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور اپنے قرب میں بلا کر دیدار گیا سمدن الجبار رب الحزت بخاری کے الفاظ ہیں جب مصطفیہ خدا کے حریم کرم میں جاتے ہیں تو خدا اپنی شان کے مطابق اور قریب ہو جاتا ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں سمدن الجبار رب الحزت پھر جبار رب الحزت قریب ہوا دوستان گرامی قدر وہاں بھی نسبت اپنی طرف کی خدا قریب ہوا مقام محبوبیت کو اشکارہ کرنے کے لئے حالانکہ حضور تو یہاں سے چل کر گئے تھے گویا اپنے شان بندہ نوازی رب حزت قریب آیا تو چونکہ محبوب ہیں لہذا محبوبوں سے کوئی چیز چھپا ہی نہیں جاتی لہذا حجابات اٹھائے گئے پردے اٹھائے گئے اور دیدار کی نعمت عالی عطا کی گئی جس تک دیگر امبیاء نہ پہنچے اور یہ مقام محبوبیت تھا یہی وہ مقام محبوبیت تھا کہ جب خلوتوں میں ملاقات ہوئی خدا کی قسم دیکھئے دوستو میں کہا کرتا ہوں یہاں لوگ آئے بخت والے ہیں جو اپنے ماں باپ دوستو عزیز وکارب کو پاکستان میں یاد رکھتے ہوں گے لیکن اموماً ایسا ہوتا ہے لوگ اگر یورپ کی ان چار مفل فضاؤں آئے تو پچھلوں کو بھول گئے باز ماں باپ کو بھول گئے اگر کوئی امریکہ کا گھرین کار پا لے اپنے دین کو باز اوقات بھول جاتا ہے اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے یہ زندگی کی رانائیاں اور زیبائیاں میں کھو گیا اپنے پیاروں کو بھول گیا خدا کی کیا ہوگا ارے چاہیے تھا وہاں وہ یاد رہتا ایک اس کا جلوہ یاد رہتا اور کچھ بھی نہ یاد رہتا لیکن امتی اپنی قسمت پر ناز کر وہاں جا کر بھی مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولا وہاں میرے آقا نہیں بھولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکات میرے پیارے میری سلامتیں بھی تیرے لیے میری برکتیں بھی تیرے لیے میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے گویا اس نے کہا ہم نے تو ساری رحمتیں تیرے لیے بنائیں برکتیں تیرے عطا کی ساری رحمتیں تم پر نچھابر کی لیکن میرے مصطفیٰ کے کرم کا کی عالم ہے کریموں کا شیوہ ہے نعمت ملے خود نہیں کھاتے دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کے کرم کا کی عالم ہے خدا نے جو سلامتی جو رحمتیں اور برکتیں دیں اپنی ذات تک مادود نہیں کی ارز کیا السلام علینا مولا تیری سلامتیاں ہم پر بھی ہوں وعلا عباد اللہ الصالحین قیامت تک میری امت کے آنے والے جو صالحین ہوں گے میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں تو فرمائیے کیا حضور کا ہم پر کرم ہے کہ بارگاہ خدا بندی کا قرب پا کر بھی حضور خدا بندی کی لذتوں میں مہو ہو کر بھی امت کو نہیں بھولے تو جو امت کو وہاں جا کر نہیں بھولے ایمان سے بتائیں ہمیں انہیں بھول جانا چاہیے کیا آج ہمیں ان سے بیگانہ ہو جانا چاہیے اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی اقبال نے کہا تھا اصر ما ما راز ما بیگانہ کرد از جمال مصطفی بیگانہ کرد ہمارے دور نے ہم پر ظلم کیا اس دور نے ہم پر زیادتی کی زیادتی یہ کی کہ ہمیں اپنا آپ بھولا دیا اقبال ہمارا اپنا آپ کیا ہے فرمایا جمال یار تیرا اصل وطن ہے جمال مصطفی تیرا اصل وطن ہے اصر ما ما آراز ما بیگانہ کرد آز جمال مصطفی بیگانہ کرد اس دور کا ظلم یہ ہے کہ یہ جمال مصطفی سے بیگانہ کر رہا ہے نبی کے جمال سے دور کر رہا ہے میراج کے حوالے شرز کرنا چاہوں گا جو ان خلوتوں ان قربتوں ان محبتوں کی فضائوں میں اور دیدار یار کی لذتوں کی قیفیتوں میں بھی امت کو نہیں بھولا امت کو کتنا آقا کو یاد کرنا چاہیے خدا کی قسم حق تو یہ تھا ہم زندگی بار آقا کو یاد رکھتے اور زندگی کے قدم قدم پر اپنے نبی کو یاد رکھتے اور کبھی اپنے نبی کو نہ بھولتے اے کاش آج تو اور میں اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسا لیتے تیری میری خلوت ہو یا جلوت ہو دکھ ہو یا سکھ ہو دن ہو یا رات ہو خلوت ہو یا جلوت ہو صبح ہو یا شام ہو چاہیے تو یہ تھا کہ تیری لب پر ہوتا محمد محمد کرندے گزر گئی تیرا ایک ایک انگ پکارتا کہ میرا مل جاؤ محمد ہیں میرا مقصود حیات محمد اور محمد کا رب ہیں لیکن افسوس کہ آج ہم بھول گئے برادران زی قدر جو ذات خدا کی بارگاہ میں آئیے میرے بھائی وہ پیارا نبی جو اتنا ہمارا کرم شعار میربان آقا ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہمیں نہیں بھول آئیے آج زندگی کی رنگینیوں میں اس نبی کو نہ بھول جائیں آج زندگی کی لذتوں میں کھو کر نبی کا جمال نہ بھول جائیں خدا کی قسم صحابہ کے عروج اور کمال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو کبھی نہیں بھولا ہمیشہ اپنے آقا کو یاد رکھا امام سوٹی علیہ رحمہ نے شرح صدور میں دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نکل کیا ایک جنگ کے اندر عیسائی بادشاہ کے ہاں تین صحابہ قیدی بنا لیے گئے انہوں نے آفر کی عیسائیت قبول کرلو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی تمہارا عالم شباب ہے جوانی کی بہار ہیں انہوں نے کہا سن لو ہمیں جان سے بڑھ کر ایمان اور مصطفیٰ پہ آرے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے اس ظالم نے ایک کڑاہ کے اندر تیل گرم کروایا دو بھائیوں کو اس میں ڈال واقع سمجھتے ہیں تم موت کو ہلاکت جانتے ہو ہم موت کو ملاقات یار جانتے ہیں میرا تو ایمان ہے یہاں خدا و مصطفیٰ کے نام پر مریں گے کل آقا کھا ہی ہو جائے اس لیے ہم بیتاب ہیں دوستان ازی قدر یہی وجہ ہے لیکن اس کا وزیر کہنے لگا یہ لڑکا مجھے دے دیا جائے میں اسی عیسائی بنا دوں گا اس نے اپنی حسن و جمال کی پیکر لڑکی کو کہا کہ اللہ نے تمہیں حسن کا شاکار بنایا ہے اگر تیرے حسن کے نتیجے میں یہ آدمی عیسائی ہو جائے ہماری کامیابی ہو جائے گی لڑکے کو خلوت قدر میں رکھ میں پتھر ہے یا دل تمہیں معلوم نہیں تیرے سر پر حسن کا پیکر کھڑا ہے ایک پری پیکر لڑکی ہے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں فرمایا معلوم ہے کہتی ہے پھر میری جانب دیکھتا نہیں فرمایا تجھے وہ دیکھے جس نے تجھ سے حسین نہ دیکھے ہم نے تو اپنے آقا کو دیکھا ہے اب غیر کو کیا دیکھ ہے فرما شہر ہے فرماتے ہیں اب اردو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں اسی شیر کا ایک نقشہ ایک اردو شاعر نے کھینچا کہتے ہیں ہم اکثر سامن غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں ہم کیوں غیر کو دیکھیں جب حسن محمدی دیکھا جب حسن مصطفیٰ دیکھا ہم غیر کو کیوں دیکھیں اس نے کہا عیسائی بن جاؤ جان بچ جائے گی ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے فرمایا تو اگر کہتی ہے میں عیسائی بن جاؤں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہیں کہوں مسلمان ہو جاؤں اس نے کہا کیسے اس نے کہا اکل کی دنیا میں آ دیکھ تیرے گھر والوں نے تیری عزت کو میرے کٹارے میں رکھا اتنے دن گزر گئے اس خلوت قدے میں انہوں نوجوان بچی کی عزت کو یہاں بھیجا بتا شرم و حیاء ان کا شعر حیات ہے یا اس مصطفیٰ کے غلام کا شعر حیات ہے جو ان تنہائیوں میں تیری شرم کی حفاظت کر رہا ہے تیری عزت کی حفاظت کر رہا ہے تیری عزت کی چادر کی حفاظت کر رہا ہے کہنے لگی دانش و عقل کی دنیا میں تو تیرا دین آلہ ہے جس کا ایک نوجوان اتنا باکمال باہیا ہے ان خلوتوں میں بھی اس نے میری عزمت کی حفاظت کی فرمائے اللہ کی بندی ایمان لا میرے نبی کا دین قبول کر اللہ نجات کا راستہ پیدا کرے گا اس نے پرہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کیوں پڑا وہ سمجھ گئی جس کے غلاموں کے شرم و حیاء کا یہ عالم ہے ان کے آقا کے حیاء کا عالم کیا ہوگا آئیے ہم بھی اپنے آقا کو یاد کریں ہر زندگی کے لمحے میں اپنے آقا کریم کا حسن اپنے دل میں بسائیں اپنے نبی کے نام پر بک جائیں خدا کی قسم حق ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھولا ہم اسے نہ بھولیں ہماری خلوت ہو ہماری جلوت ہو ہمارا دن ہو ہماری رات ہو ہماری صبح ہو ہماری شام ہو ہمیں عشق محمدی کا وظیفہ اپنا زندگی کا اوڑنا بچھاؤنا بنانا چاہئے حضور سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہئے دعا ہمیں زندگی بھی اور موت بھی اپنے محبوب کی غلامی میں عطا فرمائے اللہ اس مرکز کو تا قیامت دیگل مراکز احل سنت کو تا قیامت اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے نام اور کام سے آباد رکھے